بہت اچھا ٹوکن میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے فنڈ کو ڈبل کر سکتے ہیں اور یہ ایک ٹوکن ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیریٹی کو ڈونیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی انہیں پروفٹ ہوتا ہے اس کا کچھ پرسنٹیج یہ چیریٹی کو ڈونیٹ بغیرہ کرتے ہیں اب کوئی بھی چیریٹی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہ کوئی نشے پتے والے بندوں کی چیریٹی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی بندہ بیمار ہے یا پھر ایڈوکیشن میں لوگوں کی مدد کریں ملک کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہو سکتی ہیں چیزیں کچھ بھی ہو سکتا ہے سو آج کسی ویڈیو میں جو ٹوکن جناب آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بہت ہی کمال کا ٹوکن ہے اگر آپ اسے بائی کرتے ہیں تو آپ اچھا قصہ پروفٹ کر سکتے ہیں لیکن جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جناب انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ایک بار مجھ سے لازمی سے پوچھ لینا کیونکہ بعض اوقات ایسی بھی میں ویڈیو بنا دیتا ہوں یا ایسے ٹوکن شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ جو کہ یعنی کہ فیل وقت جب میں ویڈیو بناتا ہوں تب تو وہ ٹھیک ایک جگہ پر سٹیبر ہوتے ہیں ملکہ پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں لیکن یا میں ویڈیو بنا کر پبلش کر دیتا ہوں ایک دن بعد دو دن بعد یا ایک ویک بعد ان ٹوکن کی پرائز جو ہے وہ گھر جاتی ہے پھر لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ سر ہم نے آپ کی یہ ویڈیو دیکھی ویڈیو میں ٹوکن کی پرائز اوپر تھی بعد میں ان کے اب پرائز نیچے ہوگی تو لوگوں کے کافی زیادہ اس طرح نقصان بھی ہو جاتے ہیں اور کافی لوگوں کے مائنڈ میں ڈاؤڈ بھی بھی آجاتے ہیں گا یار یہ بندہ ہمارے ساتھ فیق پروجیکٹ شیئر کرتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کرپٹو ہے ٹھیک ہے اس میں ایک سیکنڈ کی بھی کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ ٹوکن نیچے جائے گا یا پامپ ہوگا جیسے کہ بیٹ کوئن آپ دے لیں چون سٹھ ہزار ڈالر پر گیا تھا اور اچانک کہاں پر آکے گرہ اٹھائیس ہزار ڈالر پر ابھی بھی آئی تنگ یہ فورٹی ڈالر تک یہ ٹریڈ کر رہا ہے بیٹ کوئن آج کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہ کون سا ٹوکن ہے کیسے کہاں سے بھائی کرنا ہے سو جنہاں سب سے پہلے تو آپ کے بھائی کا یہ یوٹیب کا چینل آپ کے سامنے شو ہوگا تو یہاں پر اس چینل کو لازم سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ان کریں اور اسے آل پر کلک کر دیں سی ہوگا جب بھی کوئی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی انفرمیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل جائے گی سو جنہاں اب یہ ویب سیڈ کے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکپشن میں مل جائے گا ٹھیک ہے گیو اپ ڈاٹ چیاریٹی جیسے کہ بتائی دیا ہے میں نے یہ ایک چیاریٹی ٹوکن ہے بہت زیادہ ایزی اور سیمپل اس کا انٹر فیس ہے یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں اور ان کا جو وائٹ پیپر ہے بھی وہ ریڈی نہیں ہوا اس پر ورک ہو رہا ہے بہت ہی جلد وائٹ پیپر بھی ان کا آ جائے گا باقی ویب سیڈ پر جو تھوڑی بہت انفرمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ٹوکن کو کیسے اور کہاں سے بھائی کرنا ہے اور سیل وغیرہ کیسی کرنا ہے اوورال جو بھی اس کا پروسیس ہے اور ساتھ میں اس کا جو ٹریڈنگ چارٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ ہم اسے انیلائز بھی کریں گے کہ نیکس اس کی کیا پریڈکشن ملک پریڈکشن بھی کریں گے کہ نیکس اس کا کیا سٹیپ ہو سکتا ہے یہ کوئی نپ جائے گا یا پھر ڈمپ ہو جائے گا ویلی یہاں پر آپ دیکھ ساتے ہیں گیو آف ٹوکن ہے ٹھیک ہے اس طرح کا انٹرفیز آئے گا یہاں پر ٹریٹمنٹ فار دوز ان نیٹ آف ہیلپ یہاں پر کافی زیادہ چیزیں انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ریگارڈنگ آف اے جی ان کے جو لوگ برے ہو چکے برے ملک کے بزرگ ہو چکے ہیں ان کی یہ مدد کریں گے اس کے بعد ریس ہے اکانومی سٹینڈنگ اور کافی زیادہ یار آپ دیکھ ساتھ کافی زیادہ ٹریٹو پارٹنگ انہوں نے لگائی ہوئی ہیں باقی یہاں پر دو پرسن جناب ٹرانزیکشن فی جو ہوگی ٹوٹل ہے کہ جو ٹرانزیکشن فی ہم اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن جو ان کی ٹرانزیکشن فی میں سے دو پرسن جو فی ہوگی وہ چیریٹی کو یہ ڈانیٹ کریں گے چیریٹی کا انہوں نے والیٹ اپنا علیہدہ بنایا ہوا ہے جو کہ آپ چیک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں کہ چیریٹی کے والیٹ میں کتنے ٹوکن پڑے ہوئے ہیں سو اس کے بعد یہاں پر جو ان کا ٹوکن ٹوکن کا نام ہے جی ایم ایت ٹھیک ہے یہ ان کے ٹوکن کا نایم ہے searching پاکی یہاں پر ان کا بی ایسی کا کونٹریکٹ ہے یہاں پر آپ کلک کر کے جو بی ای سی کا کونٹریکٹ وغیرہ وہ بھی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ان کا مارکیٹنگ کا والیٹ ہے وہ بھی ایان پر آپ کلک کر کے ان کا مارکیٹنگ کا والیٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا ان کے ریال ٹائم جو بھی ٹرانسکشن وغیرہ ہو رہی ہے یا پھر ان کی جو ٹوٹل سپلائی ہے آپ کو ان کے سمارٹ کونٹریکٹ میں وہ شو ہو جائے کہ اس کے بعد مارکیٹنگ والٹ وغیرہ بھی آپ دیکھ ساتے ہیں کتنا بیلنس اس میں ہیں اب یہاں پر بات کرتے ہیں جی روڈ میپ کی روڈ میپ میں یہاں پر آپ دیکھ ساتے ہیں فیر وغیرہ انہوں نے دیا ہوا ہے فیر ٹو فیر رہتے ہیں اس کی ہسٹری بغیرہ چیک آٹ کر سکتے ہیں سارا کچھ آپ کو ویل آپ کو پتہ ہی ہوگا اگر آپ کے رپٹوں میں آگئے ہیں تو آپ کو اس چیز کا نالج ہو گئی اگر نہیں پتہ تو آپ گوگل پر سرچ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا بہل بہت ہی جلدی یہ لسٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو انہوں نے مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ آرڈی سٹارٹ کر دی ہے مارکیٹنگ والٹ جو ہے وہ کریئیٹ انہوں نے کر دیا ہے اس کے بعد میکنگ ڈونیشن لیسٹ ویڈی چیارٹی اورگنائزیشن جو لسٹ وغیرہ یہ بنا رہے ہیں اور باقی یہاں پر جو لوگ یعنی کہ جو سریبریٹی ہیں ٹھیک ہے ڈرگ یعنی کہ ڈرگ وغیرہ کے چکر میں پھسیاں ہوئے ہیں نشہ پتہ لڑ رہے ہیں تو انہیں بھی یعنی کہ یہ ہلپ وغیرہ کریں گے اور اور جتنے بھی لوگ ہیں یعنی کہ جتنے لوگوں کی یہ کر سکتے ہیں ان ٹو پرسنٹ میں سو یہ کریں گے باقی اب میں نہیں جانتا کہ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے برحل جو انہوں نے اپنے روڈ میں میں لکھا وہ میں آپ کو explain کر رہا ہوں باقی آپ خود check out کر سکتے ہیں پھر تھری میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایکچین لیسٹنگ ایکچین لیسٹنگ اب کوئی بھی ایکچینج ہو سکتی ہے جیسے کہ بانجنس ٹوٹ کم ہو سکتا ہے وڈبیٹ ہو سکتا ہے کوکوائن یا کوئی بھی ایکچینج ہو سکتی ہے مارکٹنگ ہے ایڈوٹائنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوالمینٹ ڈیسرچ آف سیٹھی نیٹھ سکتا ہے جن لوگوں کو نیڈا ہوں نے سکتا ہے کریں گے لیسٹنگ آن میجر ایکچینج ایکچینجز وغیرہ پر لسٹ کریں گے پارٹرنشیف ہی دے ہیوز نبر اوف چیریٹی اوگنائزیشن ڈیوکنائزیشن جو ان کی بڑی یعنی کے لوگوں نے جو ارگنائزیشن بنائی ہوتی ہیں چیریٹی وغیرہ کی تو یہ ان کے ساتھ پارٹرنشف وغیرہ کریں گے اور انہیں فنڈ وغیرہ ڈونیٹ وغیرہ کریں گے باقی یہاں پر آپ اب آؤ ٹوکن چیک کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کی جو ٹوکنومکس ہیں ہم وہ اب چیک کریں گے سو جناب اب ان کی ٹوکنومکس ان کے ان کے جو ٹوکن ہے اس کی بات کر لیتے ہیں ان کے ٹوکن کا نام ہے ایم ایت ای ایچ جیسے کہ بتا دی ہے ڈسٹوکن کا نیم ہے جو چیریٹی کا والٹ ہے اس میں دو پرسنٹ جو بھی ٹرانزیکشن فی ہو گی وہ ٹرانزیکشن فی ہو گی وہ ٹرانزیکشن میں جائے گی سیمین پرسنٹ جو ہے وہ لیک والیٹی پور میں لوگ ہو جائے گی اور جو ایک پرسنٹ ہے وہ ہولڈر میں ڈسٹیبیوڈ ہو جائے گی اس میں چیک کر کے وہ ایٹ ااؤٹ کر سکتے ہیں سو یہ ویب سیڈ تھی یہ ویب سیڈ کا اوورویو ہے باقی ان کا جو وائیڈ پیپر ہے وہ بہت ہی جلدی یہاں پر آ جائے گا میں ابھی جب آپ میری ویڈیو دیکھیں تب انہوں نے وائیڈ پیپر آپ اپنا جاری کر دیا ہو تو آپ اسے بھی چیک اوٹ کر سکتے ہیں باقی یہ ہے آپ بڑھتے ہیں سٹوپی کی طرف ملک کے اس ویب سیڈ کی جانب اس ٹوکن کی جانب اس ٹوکن کو کیسے اور کہاں سے بائی کرنا ہے ویب سیڈ پر جب آپ آئیں گے یہاں پر آپ کو مین پر دو اپشن مل جائیں گے بائی اور سیکنڈ ہوگا چارٹ سو سب سے پہلے آپ نے چارڈ کو اپن کرنا ہے اور آپ نے چارڈ کو چیک اوٹ کرنا ہے اور انیلائز کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یار اگر آپ اس ٹوکن کو بائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ پروفٹ دے گا یا لاؤس میں لے کر جائے گا یہاں پر آپ ان کی مارکٹ کیپ جو ہے وہ بھی دیکھ ستے ہیں ان کی جو ٹوٹل سپلائی ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے سو چارٹ آپ نے ایسا کرنا ہے ایک وی کا اوپن کر لیں یا ایک ڈے کا اوپن کر لیں اس حساب سے آپ نے اسے انیلائز کرنا ہے دین آپ نے اس میں انویسمنٹ کرنی ہے جب یہ ٹوکن لانچ ہوا تھا تب اس کی پرائیس کچھ یہاں پر تھی بہت کم اس کی پرائیس تھی اس کے بعد اس میں ایک اچھا خاصا پمپ آیا یہاں پر پیک پر یہ ٹوکن آیا ایسمن کے یہاں سے جن لوگوں نے بائی کیا اور یہاں پر جن لوگوں نے سیل کیا انہوں نے فائی پرسنٹ کا پروفٹ اٹھایا نہیں سکس پرسنٹ کا پروفٹ انہوں نے ہوا ہے سکس ایکس کا پروفٹ ہوا ہے فار اگر کسی بندے نے یہاں پر سو ڈالر کی انویسٹمنٹ کی تھی اور یہاں پر اس نے سیل کیا اپنے ٹوکن کو تو اس کے جو سو ڈالر ہیں وہ چھت سو ڈالر میں کنورڈ ہو گئے تھے اس کے بعد جناب یہاں سے پھر لوگوں نے سیل کیا اور یہاں پر آ کر گیرا اور یہاں سے اگر لوگوں نے بائی کیا جن لوگوں نے یہاں سے بائی کیا اور یہاں پر جا کے سیل کیا انہوں نے ایزی لی انہوں نے بھی آلموس فائف ایکس کا پروفیٹ حنصل کیا ہے ایک ہزار ڈالر کا پروفٹ ہوا ملک کے ایک ہزار ڈالر اس کا بن گیا باقی یہاں سے پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے جن لوگوں کو پروفٹ ہوگا وہ سیل کر کے مارکٹ سے اگزٹ کریں گے ویسے ہی لوگوں نے کیا یہاں پر سیل کیا اور مارکٹ سے اگزٹ کیا پھر یہاں پر بائے وغیرہ سٹارٹ ہوئی اپ گیا ڈمپ گیا اب ہوا اور یہاں پر پھر لوگوں نے پیک پر جا پھر تھوڑی سیلنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی لیکن خیر آئی تنگ سو کہ یہاں پر اگر آپ بائے کرتے ہیں فرسٹ و فرسٹ کوئی فائنشیل آپ کو ڈوائیس نہیں ہے سیکنڈ ٹھنگ اگر آپ نے بائے کرنا ہے تو میرے سال آزم سے کونٹیکٹ کرنا تاکہ اچھی طرح سے آپ کو گائیڈ کروں ہاں یار یہ اچھا ٹوکن سے بائے کریں گے تو پروفٹ ہوگا باگی خیر اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں جو یعنی کے پاپی ہیں اس فیڈ میں جو کہ ٹریڈر اچھے ہیں جنہیں انیلائز کرنا آتا ہے پریڈکٹ وغیرہ جو خود ہی کر لیں گے وہ اپنی حساب سے بائے کر سکتے ہیں وہ ڈپو میں بائے کریں اور وہ بندے جو کہ بلکل نیو ہے کرپٹو میں میں انہیں بلکل مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ بائے کریں کیونکہ سب سے پہلے آپ کرپٹو کو لنڈ کریں دین آپ پہل جناب اسے ارن کریں اگر بائے کرنا ہے تو اس کا بائنگ زون میں اپنے اپنے ٹوکن کو ہولڈ کرنا ہے یا یہاں تک بنے گا ایک یہاں پر ہوا ایک بائیں زون ہے اگر بائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر یہاں سے نیچے آتا ہے تو آپ اس نیچے سے بھی بائے کر سکتے ہیں اگر بات کرتے ہیں اگر یہی سے یہ بائے کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ریڈ بھی ہو سکتا ہے اور کافی زیادہ لوگ ہیں جو پینک میں آ کر سیل کر دیں گا جس سے لوگوں کا نقصان ہو جائے گا اگر ریڈ ہو بھی جاتا ہے خیر اگر آپ یہاں سے بھی بائی کر لیتے ہیں اور اگر یہ ریڈ ہو جاتا ہے اس کیس میں آپ نے اپنے ٹوکنز کو ہولڈ کرنا ہے سیل نہیں کرنا ٹھیک ہے کچھ ٹائم کے لیے ہولڈ کرنا ہے اور جیسے آپ ہولڈ کریں اور جب دوبارہ سے کچھ دن بعد یا کچھ گھنٹے بعد ٹوکن کی پرائز اپ ہوگی اور جیسے آپ کو تھوڑا بہت پروفیٹ ہوگا اگر آپ نے سو ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے آپ کو دس یا بیس ڈالر کا اوپر سے پروفیٹ ہو گئے دینا آپ مارکس سے اگزیڈ کریں اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شوٹ ٹرم ٹریڈ کے بارے میں میں بتا رہا ہوں جو کہ شوٹ ٹرم ٹریڈر ہیں جن سے سبر نہیں ہوتا وہ انویسمنٹ کریں تھوڑا سا پروفیٹ ہوگا مارکس سے اگزیڈ کرو اور جو لانگ ٹرم ٹریڈر ہیں وہ جناب یہاں سے انویسمنٹ کر کے بیش ہے کہ ایک سال کے لیے اسے چھوڑ رہے ہیں میں بھی سال کے بعد ان کا جو پروفیٹ ہے وہ ہنڈرڈ ایکس تک انکریز ہو جائے سو اس ڈپینڈ اور مارکٹ کےپ اور آرال سپلائی سو یہ تھا جناب اس کا چارٹ وغیرہ جو کہ میں نے آپ کو دکھا دیا بات کرتے ہیں اسے کیسے اور کہاں سے بائی کرنا ہے یہ پینڈ کے سوائی پر یہ ایک چینج ہے ٹھیک ہے یہاں سے اپنے اسے بائی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے بروزر میں ایک والٹ استلائل کرنا ہے اس کا نام ہے میٹا مارکس والٹ ٹھیک ہے میں نے آرائی انسٹل کیا ہو ہے میں لانگ سنگو لوگن کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سارتے ہیں میں لانگو لوگن کر رہا ہوں اور میرا والٹ جناب لوگن ہو چکے اور میرے والٹ میں اتنے بی آن بی پڑھے ہوئے بی اتنا بیلنس پڑھا ہوا ہے آپ نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ یہ میٹا مارکس کا wallet اپنے بروزر میں hungry سیکنڈ سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے میٹا مارکس کا wallet میں ایک نیٹورک آئڈ کرنا هو کون سا نیٹورک ہے کیسے کس طرح آئیڈ کرنا ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں وہ گھوڑ سے دیکھئیے گا اور اس سے سمجھیں اور مجھے اللہ یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے یہاں پر ہوگا ایتھیریام ہیںنیڈر سو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے کسٹم ارپی سی اور یہاں پر نیٹورک نیم اور یہاں پر یہ چیزیں اپنے ایڈ کر دینی ہیں اس کے بعد سیمپل آپ نے سے سیف پر کلک کر دیں اوہل آپ جب آپ سیف پر کلک کریں گے آپ کا جو بی ایسی کا مینٹ ہے نیٹورک ہے وہ ایڈ ہو جائے گا یا پھر اگر آپ گوگل پر سچ کریں ہاؤ ٹو ایڈ سمارٹ چین یعنے کے بی ایسی لکھ لیں یعنے سمارٹ چین نیٹورک تو آپ کو بائنس والوں کا افسر آرٹیکل مل جائے گا اس آرٹیکل کو دیکھ کر فلو کر کے آپ یہ نیٹورک غیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس میں بی این بی ڈپوزٹ کرنے بی این بی آپ کسی بھی ایکشنز سے بائی کر سکتے ہیں بائنس دوڑ کم سے بائی کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی ایکشنز سے بائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسے ای انڈرسٹینڈ کنٹینی اور یہاں پر جو آپ کا والٹ ہوگا وہ آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائے گا اور جو ان کا ٹوکن ہے وہ یہاں پر شو ہو جائے گا سو فار اگزمپل آپ وان بی این بی اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وان بی این بی کے جناب آپ کو کچھ اتنے ٹوکنز ملیں گے ٹھیک ہے اور جو منیمم آپ کو رسیم ہوں گے وہ اتنے ہوں گے جو پرائز ایپیکٹ ہے وہ اتنے پرسنل پرائز ایپیکٹ ہے لیکوائلیڈی پروائیڈر جو فی ہے وہ اتنی ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر اگر آپ اسے سوائپر کلک کرتے ہیں تو جناب آپ کی میٹا مکس میں کنفرمیشن مانگے گا اسے آپ کنفرم کریں گے آپ کے ٹوکن بائی ہو جائیں گے اب جب یہ ٹوکن آپ کو پروفٹ دے دیں گے تو اسے ایکزیڈ کیسے کہنا سیم یہاں پر ویب سیٹ پر آنا ہے پینکک سوائپر آنا ہے یہاں پر آپ نے اسے سوائپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹوکن کو اپنے بین بی کو نیچے لیے اور یہاں پر آپ نے اپنے میکس ٹوکن لکھنے اور یہاں پر آپ کی بین بی میں پرائز آ جائے کہ جناب اتنے یعنی کہ اتنے بین بی آپ کے بند ہیں تو آپ نے اسے سوائپر کلک کر دینا ہے جو آپ کے ٹوکن ہے وہ سیل ہو جائیں گے اور آپ کا جو بیلنس ہے بین بی وہ آپ کے میٹا مرکس میں آ جائے گا بل یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ آپ کے بھائی کا یوٹیوب کا چینل ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لازم سے لائک کریں شیئر کریں جانب کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کون کریں اور باقی یار طبیعت میری تھوڑی سی نساز ہے طبیعت ملوکہ تھوڑی سی خراب ہے تو تھوڑی سی پریپرو دوا دو کر دینا ختم کو تھاں پڑھا دا نا نہیں ختم نہیں سو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جانب سبسکرائب کریں بل آئیکن کون کریں باقی انویسمنٹ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا اور جناب ایک میسیج تو مائی سپیشل بیسٹی اینڈ بڑی بڑھ سا برطن تو انہا لے برطن تو یا کہ صرف دس مردہ گا سپیڈ کا اڑوی تو تو نہیں آتھے آکتا ہو یا وہ تو بات دوجہ نمبر تے کہ مائک تے تم لیا گئنی دینا جنہی بھی تیری میں کریں میں آپ ہی لائلہ نا یاد میں آپ ہی جاننا کال مارکیٹ چے جاننا مائک لیا نام ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب تو مل دیں گے اس نیکس وڈیو میں آپ نے خیال رکھے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا ٹھیکس وار واشنگ بڑھ سا فیل بکتے انبوکس کرو ٹھیک ہے